شروع کرتا ہوں رب کریم کے ببرکت نام سے جامعہ مسجد تھٹھا جسے شاہ جہانی مسجد اور بادشاہی مسجد بھی کہا جاتا ہے 99 گمبدوں والی شاہ جہان مسجد اس مسجد کو مغل بادشاہ شاہ جہان نے 1647 سے 1649 کے درمیان تعمیر کروایا تھا اس مسجد میں 93 گمبد ہیں اور اس مسجد کو اس انداز میں تعمیر کیا گیا ہے کہ اس میں امام کی آواز بغیر کسی مواصلاتی آلے کے پوری مسجد میں گنجتی ہے جامعہ مسجد کی کاشی کاری اسے دیگر امارات سے ممتاز کرتی ہے امارت کے گمبد فن تعمیر کا حسین نمونہ ہے اگرچہ عید رختہ نے اسے نقصان پہنچایا مگر آج بھی یہ فن تعمیر کا ایک حسین شاکار ہے کیپٹن الیکزینڈر ہیملٹن 1699 میں تھٹھا کے لیے لکھتے ہیں تھٹھا دریاہ سندھ سے دو میل کے فاصلے پر ایک وسیع میدان میں ایک خوبصورت شہر ہے لوگوں نے شہر میں باغات کو پانی دینے کے لیے دریاہ سے نیرے نکالی ہیں یہاں کے باغات کی خوبصورتی شاندار ہے مزے دار اور شیری میوہ جات اور رنگین پھولوں سے باغ برے ہوتے ہیں مگر اب اس شہر کا نقصہ الیکزینڈر ہیملٹن کے برعکس ہے اڑتی مٹی ٹوٹی سڑکیں شتر بے مہارا کی طرح چلتی گاڑیاں سکون نام کی کوئی چیڑیاں اب ننگر کے ان بازاروں میں نہیں اڑتی وہ خوبصورتیاں بس اب ایک خواب ہیں وادشائی مسجد اس وقت شہر کے بالکل مشرق میں واقع ہے مگر جب یہ بنی تھی تب یہ شہر کے بیچ میں تھی مرکزی شائی بازار اس کے مغرب میں اور مغلوں کے باغات مسجد کے مشرق میں تھے اس زمانے میں شہر اٹھائیس محلوں میں پھیلا ہوا تھا اور تیس سے زائد مسجدیں موجود تھیں تصور کریں دو تین صدیوں پہلے جب فجر کے وقت ان مسجدوں سے آزانی ہوتی ہوں گی تو کیسا سماں بندتہ ہوگا تھٹا کی تاریخی شاہ جہاں مسجد اپنی وسط اور فن تعمیر کے لحاظ سے ایک شاکار کی احسیت رکھتی ہے ایک سو گمبد رکھنے والی یہ مسجد اس قدر وسیع ہے کہ یہاں ایک وقت میں بیس ہزار سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق تھٹا میں واقعہ شاہ جہاں مسجد فن تعمیر کا عظیم شاکار ہے مسجد میں چھوٹے بڑے سو گمبد ہیں اس مناسبت سے اسے سو گمبد والی مسجد بھی کہا جاتا ہے ان گمبدوں کی ترتیب اور ہوا کی عام دورخت کا انتظام اسی خوبی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ سخت گرمی اور سردی میں بھی موسم کی شدت کا احساس نہیں ہوتا اس وسیع و عریض مسجد کو ایک ہزار ستاون ہجری میں شہنشاہ شاہ جہاں نے نو لاکھ شہجانی روپے کی قصیر رقم سے تعمیر کرایا یہاں کا کیا گیا کاشی کاری کا دلکاش کام آنکھوں کو حیران کر دیتا ہے مسجد کی دیواروں کو قرآنی آیات سے سجایا گیا ہے سنگ مرمر اور مغلیہ طرز کے نقش نگار نے مسجد کی خوبصورتی کو مزید نمائن کر دیا ہے چھٹا کی یہ خوبصورت مسجد اس انداز میں تعمیر کی گئی ہے کہ اس میں امام کی آواز بغیر کسی معاصلاتی آلے کے پوری مسجد میں گنجتی ہے جبکہ مسجد میں ایک وقت میں بیس ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بلوک پیٹر اور ویٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں شکریہ موسیقی